اللہ علیہ وسلم فرمایا آٹھ چیزوں پہ دو زخیاد حرام کر دی گئی اور ان میں سے ایک وہ آنکھ وہ نوجوان جس کی آنکھ سے اللہ کے لیے ایک آنسی نکلا براتِ عشقی کتنی مختصر نجات کتنی مختصر ہے ایک آنسی جو اللہ کے لیے نکلی تبھی سوچو دو سری تبھی خیال آیا تبھی آپ کے گمان میں آیا کہ ہم زندگی میں کتنے بار روئے چیخے ہم نے جنو آمیز کراہیں نکالیں مگر کیا پروردگار عالم کے لیے اپنے محسن کے لیے اپنے مالک کے لیے کیا کبھی آپ کی آنکھوں سے ایک آنسون نکلا آپ اس خدا کو کہتے ہیں وہ جاویلوں کاہر ہیں دیکھو تسری عذاب کس پہ اترا عذاب کی آیات کس پہ نازل ہوئے وہ اللہ جو ہم اتن جس کے بارے میں کا جایا ہے کہ one third of the quran وہ عذاب کی آیات سے بھرا ہوا ہے کیا کفارِ مکہ کے لیے نہیں تھا کیا کفارِ مکہ کے لیے نہیں تھا کیا ابو جےل اس کی ضروریت کے لیے نہیں تھا کیا ابو سفیان اس کی ضروریت کے لیے نہیں تھا کیا قبیلہِ قرائش کے لیے نہیں تھا کیا ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو رسول اللہ کو تائف میں پتھر مارتے تھے یہ سب عذاب کی آیتیں ان کے لئے تھیں مگر نتیجہ کیا نکلا جس دن آقا اے رحمت مکہ میں داخل ہوئے کیا آپ میں سے کوئی ہسٹورین کلکولیٹ کر کے بتا سکتا کہ ایک لاکھ کے شہر میں کتنے لوگ عذاب یافتہ ہوئے چار پانچ ہے مجھے جہاں تک یاد ہے صرف چار بندے پوری مکہ ایک لاکھ میں سے علاقہ کیے گئے کہ یہ حد و حساب سے گزر گئے تھے یہ اپنی پلیدی میں شیطان کو بھی مات کر گئے تھے اس لئے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا یہ وہ مشلقین اور کافرین تھے یہ انہیں اللہ کے رسول کو بے حد و حساب عذیتیں پہنچائے گا تو حضرات اگرامی یہ وقت یہ نہیں دیکھنے کا کہ میں کون یہ وقت آپ کے دیکھنے کا اس ملک کے دیکھنے کا الحمدلہ اگر اخلاص و محبت سے آپ لوگ جو ہیں اس ملک کے لئے دعا کرو گے یا تو پھر بھی آپ ملک کو خزارے میں پاؤ گے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس ملک میں آپ کو پتا ہے حضور نے کیا فرما پوچھا جائے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا فرمایا جب ایک بھی بندہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا کمال کی بات ہے دو ہزار بندہ اللہ کہنے والا معجل قیامت آ جائے گی اس ملک پہ کوئی ظلمت آ جائے گی کوئی عذاب آ جائے گا کس کی مجال کے اس ملک پہ وہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں ہاں مگر ہمیں اپنی محل ضرور صاف کرنے ہمیں اپنی محل ضرور صاف کرنے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری باقی بھی ذمہ داریاں ہیں ملک و قوم کی بھی ذمہ داریاں ہیں ہمیں ادھر بھی کچھ توجہ کرنے چاہیے کچھ constructive role ہمیں اپنی society میں پیش کرنا ہے well if you have somebody whom you really think he can work for you he's honest he's clean آپ اس کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے ہیں اس کی بجائے آپ ایسے لوگوں کو آگے بڑھاتے ہو جو نسل در نسل آپ سے وعدے توڑتے چلے آئے ہیں جو نسل در نسل تخریب کاریاں کرتے چلے آئے ہیں جنہوں نے آپ کے حقوق کے عوض آپ کو صادقی کرتانے دینے ہیں جنہوں نے آپ کو exploit کرنا ہے کیا ان کی wisdom سے آپ کی wisdom کم ہے کیا وہ بہت بڑے دانشور ہیں کیا جھوٹ بولنا ہی دانش کی علامت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بار بار confused ہو جاتے ہوں یہ یاد رکھئے کہ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تعصب کیا ہے کیا قوم سے محبت کرنا تعصب ہے فرمائے نہیں قوم سے اپنی قوم سے محبت کرنا تعصب نہیں ہے مگر اپنی قوم کی ظلم پر اس کی مدد کرنا ضرور تعصب ہے تو اللہ آپ کو بھی اس تعصب سے بجائے اور ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم سب ملک ہے ایک نئی فکر نئی سوچ ایک نئی ایماندارانہ تفکر کی بنیاد لگ سکیں جو اس ملک و ملت کیلئے باعث برکت ہو کیونکہ خدا نے بڑی وضاحت سے کہا تم پلٹ چاہوگے تو میں پلٹ چاہوں گا تم لوٹ آوگے تو میں لوٹ آوگا موسیقا موسیقا